محمد سجاد اور احسن رمضان نیشنل ٹائٹل کیلئے مقابلہ کر رہے ہیں محمد سجاد پہلا فریم احسن رمضان نے کڑے مقابلے کے بعد اپنے نام کیا پہلا ستارہ اپنے سکور میں جوڑ دیا اب یہاں سجاد کا ہوگا خطرناک کم بیک محمد سجاد کچھ کم بیک محمد سجاد سجاد احسن رمضان کی زانید بہت 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 بڑی توریم یہاں کچھ ہوسکتا ہے مجھے دیکھنے ایک ایک اتابت بارا ہے جو رید اپن اتابت بارا ہے ایسان رمزان سے کہا نشطہ دیکھنے لیکن جب ایک بارا ہے پڑی فیور ملی ہونے اٹلیس کیو بال کی جانب سے پاپ کشن میں سیو ہو گیا تمام ریڈ بالز کو اوپن کرنے کے بعد کیو بال تو نیشنل چیمپنشپس کے فائنل میں احسن رمضان کے ستارے ہمیشہ ہی جگمگاتے رہتے ہیں تب ہی اس مرتبہ ایک سیزن میں تین نیشنل ٹائٹل جیت چکے ہیں اور آج جو کھلاڑی جیتے گا ناظرین وہ یہ خوبصورت ٹروفی اپنے ساتھ لے جائے گا جتنا ضروری یہ ٹائٹل ہے اتنی شاندار اس کی ٹروفی کوئی بھی کیو ایسٹ اپنی پوری زندگی اس گیم اور اس ٹروفی کو جیتنے میں سرف کر دیتا ہے اور آج احسن رمضان کے پاس وہ موقع اچھا کیو بول کو پیچھے کی جانب واپس سکرو کیا سجاد نے جانتے تھے کہ اگر مس کرتے ہیں it was a difficult one اور جس طریقے کی ریڈ بول اپن ہیں ناظرین ڈیفینیٹلی ایسن کے پاس پورا موقع ہوگا موقع ضرور تھا لیکن گوا دیا لیپ بلیک کورنر پاکٹ میں ریڈ پوٹیبل بھی تھا اور بڑا گیپ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اپ ریڈ بول اور پاکٹ کے درمیان کافی دور جج کیا شاٹ کو موسیقی 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 اچھا کیو بول پاپ کشن میں موسیقی سجاد کی جانب سے بھی اچھی کاؤنٹر سیفٹی بہت مشکل ہے یہاں سیف کروانا کیونکہ آلماست تمام موجود ریڈ بالز چونکہ اس سے 14 ریڈز آویلبل ہیں اس فریم میں ایک ریڈ لانگ پوٹ کیا تھا کیسن نے جس سے اپن کیا تھا یہ فریم بکیا تمام ریڈز پوٹیبل بھی ہیں اگر موقع ملتا ہے ٹاپ ٹیبل پہ ان دونوں میں سے کسی بھی کیو اس کو پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ ون وزٹ کلیر کر کے ایک قوک فریم اپنے نام کر سکے موسیقی موسیقی سجاد پریشان ہے ٹیفکلٹی ہے شوٹ میں بہت احتیاط سے کھلنا ہوگا سجاد پر بہت اچھا ہے اب بہت اچھا ہے اور بہت ہی شاندہ شوٹ انلکی رہے یہاں کیو بول ایسان رمضان فور ان افو ہے گرین کارنر پاکٹ میں جتنا اچھا انہوں نے ریٹ کو کنیکٹ کرتے ہوئے نیکس ریٹ سے کیو بول بچایا تھا ساری پریشانی ہوں نے اس کی تھی سلسلے میں شاید تھوڑا ساں انہوں نے آؤٹ آف مائنڈ رہا ان سے کہ جب کیو بول ڈاؤن ٹریبل کرے گا گرین کارنر کی جانے تو بائچانس پاٹ ہو سکتا ہے اور وہ ہی ہوا پر ایسان کے پاس موقع ضرور ہے آسان کسی لحاظ سے نہیں چند کرنے نوے پاکٹ پاکٹ موسیقی موسیقی کیو بول توڑا اور ٹرائول کر سکتا تھا بہت تو اسا کو اور تھا لانگ پط موسیقی موسیقی یہ خاصیت ہے اسن رمضان کے پاس ان کا ابجک بول پاکٹ کا سینٹر دونڈتا ہے ہمیشہ جوکہ بہت ضروری ہے کسی بھی کھلاڈی کے لیے یہاں لڑکا اس گیم کو اتنا آسان بنا رہا ہے یہاں یہاں لیکن ہے یہ ہے نہیں پر یقیناً آپ اور ہم جو ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ گیم آف شنوکر یہ کچھ لا جواب ہی ہے بڑے بڑے میچے سے ہم نے ساتھ میں بٹنس کیا ہے لیکن جس طریقے کا گیم احسن رمضان پریزینٹ کر رہے ہیں اس پورے ٹارنمنٹ میں کرتے آئے ہیں کارٹر فائنل میں کرنٹ ورلڈ شنوکر چیمپین محمد آسیف کے اگینسٹ وکٹری کرک کرنا وہ بھی 5-2 جیسے پڑے مارجن کے ساتھ یہ لڑکا پاکستان سنوکر کے دروازے پر اپنا کیوں نوک نہیں کر رہا یہ وہ توڑ کے اندر آ چکا ہے ٹائٹل سمیٹ چکا ہے کئی اور اب یہ ہسٹری کرنے کے لئے تیار ہے 11 موسیقی 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 اور وہ ہی چیک کر رہے ہیں اس وقت اسن رمضان ان تین ریڈ بول میں سے جو ٹاپ ریڈ ہے پس ظاہر لگتا ہے جا رہا ہے پر ہی نیڈس تو کنٹرول دیکیو بول اس ویل اور جہاں اتنے نزدیک دو ریڈز آپس میں چڑے ہوئے ہیں وہ ٹچ ان بال پوزیشن ہو سکتی ہے ریڈ بول کیلئے جو شاید پریشانی کا باعث بن جائے اسن رمضان کو کیونکہ اگر کنیکٹ کیا ایک انچ بھی ایک بال برابر بھی کیو بول نیکس ریڈ سے تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کیو بول کو کنٹرول کرنا اسی کا خطرہ تھا ہمیں ناظرین ٹچ ان بال پوزیشن پہ تھے دو ریڈ بول کو اٹیم کیا کیونکہ ٹچ ان بال پوزیشن پہ تھا تو جو پاور جنریٹ کی تھی کیو بول سے ایسن رمضان نے اس کو اینگل کر دیا نیکس ریڈ نے اور پاکٹ سے کافی دور جا کے لگا ریڈ پر وہ کہتے ہیں نا کیم فیور دی بریویسٹ ایک بڑی اٹیم لی تھی اور اس کا پھر بڑا فائدہ ملا ہے کوئی آسان شوٹ سامنے نہیں ہے محمد سجاد کے پاس اگر اس فریم میں اپنے سکور کا آغاز کرنا ہے تو ایک بہترین سٹروک کھلنا ہوگا یہاں سجاد کو محمد سجاد کے پاس اس طریقے کی اٹیمز کرتے نہیں ہیں سجاد اگر اسی ریڈ بول کو کمٹ کر لیا تھا تو سکرو بیک کرتے ہوئے کوشن کی مدد سے جا سکتے تھے واپس یقیناً گیرنٹی کوئی کلر بول پلیس نہیں ہوتا لیکن یہاں مس کرنے پہ تو گیرنٹی تھا ہی کی فریم سجا کے ضرور دے دیا ہے احسن رمضان کو پر سمیٹ پاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھتے ہیں آپ اور ہم ساتھ احسن رمضان on strike موسیقی 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 ایٹ ایک بار پھر ایک بڑا انفرست ایرر احسن رمضان کے جانب سے ایک سکتے ہیں آپ کیک ہوا کیو بال ان کا اور ای تنک سجاد نے بھی یہ چیز نوٹس نہیں کی ورنہ دیفنیٹلی ریکویس کرتے رہے پیسے کہ وہ کیو بال کو ایک بار کلین کر دیں کسی نہ کسی چوک پارٹیکل یا ڈس پارٹیکل کی وجہ سے ایک کک سامنا کرنا پڑا احسن کو اور انہیں خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا it wasn't a bad attempt it was a bad luck ٹچیک 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 ٹutches وہ ٹارکٹ کر رہے تھے ہاں محمد سجاد is it available i think it is his body language is going for it اور اگر یہاں سے black pot کرتے ہیں he'll be in the match again co2 blackpacks his tournament is playing clinton you can see in this replay center of the pocket pot there is half wall is looking at یہاں پر آرادہہاں محمد سجاد کو اور ایک انفرس رہر ہے اس کا سجاد کی سانپ سے اس کا سجاد کی سمجھ پر آرادہ سجاد کی انگل بول تھا دو کشن سے بلیک کو پلیس کرنا چاہتے تھے اس کا سجاد کی سپس نہیں ہے اور یہی صنوکر کا گیم ہے ناظرین نے لیکن جو موقع ملا تھا ایسا نربزان کو فوری طور پہ انہوں نے پیش کر دیا ہے واپس سجاد کے سامنے واپس سجاد کے سامنے ایسا نربزان کو فوری طور پہ انہوں نے پیش کر دیا ہے واپس سجاد کے سامنے ایسا نربزان کو فوری طور پہ انہوں نے پیش کر دیا ہے واپس سجاد کے سامنے بارے کھلنے کے چوکین کھلاڑی ہیں پارٹ پورم دا میکسوم سینچیو بھیک سے پاکستانس نوکر سرکٹ میں سانچیو بھیک سے پاکستانس نوکر سرکٹ میں 23 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 32 32 32 کشن پہ موجود ریڈ کی جانب اب سٹانس سے کریٹ کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی بلیک کے ساتھ موجود دونوں میں سے کوئی بھی ریڈ پاٹیبل پوزیشن پہ نہیں جبکہ بہت اچھا کیاننگ کیا تھا پراؤن پورٹ کرتے ہوئے سائیڈ کا استعمال کیا ایک کشن کی مدد سے اچھا کانٹیک بنائے تھا پیس پوائنٹ کی لیڈ ہے اس وقت اس فریم میں سجاد کے پاس جبکہ تین ریڈ اور بلیک کی مدد سے 51 پوائنٹس آن بورڈ ایک کشن سے پھینڈ اپ ڈ ڈ ڈ آن اور یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کیو بال یا ریڈ بال کو کوشش کرتے ہیں ایک کشن سے ٹاپ ٹیبل سے باپ کشن یا باپ کشن سے ٹاپ ٹیبل پہ لے جانے میں کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے ڈبل کینن کا اور ہوا ڈبل کیس پیس پوائنٹ کے خسارے کے ساتھ اب موقع احسن رمضان کے پاس پیس پوائنٹ کے پاس پیس پیس پوائنٹ کے پاس بیوٹیفل کینن ایک ہوا اچھا شات پیترین کیو بال کنچول سکس نچرال اینگل پہ تھا بلو کو پاٹ کرتے ہوئے کینن کر سکتے تھے بلیک اور ریڈ کو اور اس کو پورا فائدہ اٹھایا لیکن کنٹرول جو کیا ہے کیو بول کو وہ بہت ہی شاندار اور ہم کہہ سکتے ہیں ایسن رمزان نے بڑا انفوسٹ ایرر شو کیا ہے اس وقت جس طریقے کا فریم سیٹ کر لیا تھا اپنے لیے دونوں ریڈ بولز بہت آسان پوائنٹ پہ پوٹیبل تھی اس فریم میں بہت موقع ملے ایسن رمزان کو کئی مقامات پہ ایسا لگا ہمیں کہ یہاں سے 2-0 اگر لیڈ کر جائیں گے تو جو پریشر ببل تھا سجاد کے لیے مزید بڑا ہو جاتا لیکن اس وقت بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایسن کے لیے پہلا فریم جو انہوں نے اپنے نام کیا ہے اس سے بے فکر ہوں گے یہاں پورس پوزیشن ون آل ہو سکتا ہے یلو آل سجاد نے ایسنوکر اٹیم کیا ہے بہائنڈ دے یلو 15 پوائنٹ سی لیڈ ہے سجاد کے پاس تو سنوکر کی مدد سے اچھا سنوکر بریک کیا انلکی رہے یہاں لیفٹ سینٹر پوکٹ میں پوٹیبل آ گیا ہے ریڈ بال سجاد کے لیے اور یہ ہی نہیں جاتے تھے ایسن جب ایسے پوائنٹس پہ آپ سنوکر بریک کر رہے ہوتے ہیں تو صرف سنوکر نہیں بریک کرنا ہوتا آپ نے کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ ریڈ بال بھی ساتھ ساتھ سیو ہو جائے کیو بال سے پوزیشن پہ آ جائے بہت مشکل ٹاسک رہتا ہے یہ اور اب صرف یلو اور گرین درکار ہے اس فریم میں سنوکر پوزیشن پہ لانے کے لیے محمد سچات کو سکس محمد سچات کو نائن ہی گوز جو فریم بول سنوکر رکوائید سکنڈ فریم میں سن رمزان کو تر ٹی ایٹین اور یہاں سیل کیا اس سیکنڈ فریم کو خوبصورت 24 پوائنٹس کی کلیرنس کے ساتھ محمد سجاد نے ناظرین تو مقابلہ ہو چکا ہے برابر ایک ایک سے ایسن رمضان اور محمد سجاد کے درمیان دلچسپ مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے کہیں نہ چاہیے کہ ایک شاٹ بریک کے بعد حاضر ہوں گی نیکس فریم کے ساتھ موسیقی